جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں اگر آپ کسی مسئلہ کے وجہ سے پریشان ہیں تو آپ اس شخص کے بعد جائے اس سے بات کریں اور مسئلہ سلجانے کی کوشش کریں وہ بھی حسن انداز میں پیار محبت کے ساتھ کیونکہ جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے آپ دیکھیں اپنستان اور ٹوئیس میں کتنے سال جنگ لڑی گئی لیکن آخر کار اس جنگ کا اتتام مذاقرات پر ہوا یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں تو ہم کیوں جنگ کا سہرہ لیتے ہیں اگر ہمارا معاملہ بھی درست نہیں اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے دوست کے ساتھ تو ہمیں چاہیے کہ اس شخص کی قیبت کرنے کے بجائے اس کی برائیہ بیان کرنے کے بجائے اس سے کھڑنے کے بجائے اس کے ساتھ بیٹھیں ڈیبل ٹوک کریں اور جو مسئلہ آئے اس کو سامنے رکھیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہے اس طرح حل نکالیں کیونکہ جنگ کسی بھی مسئلہ کا حل نہیں بات جی کے ساتھ ہی مسائل حل کیا جاتے ہیں